الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ اس مسئلہ پر بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا وہ جنتی ہوگا تو آئیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث دیکھتے ہیں پھر اس مسئلہ پر بات کریں گے مسئلہ آبند کی روایت ہے جل نمبر پانس سفر نمبر تین سو اکانوے ترجمہ دیکھیں حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی رضا کیلئے اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گا آگے ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کیلئے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا اس کی موت ہو گئی تو دخل الجنہ وہ بھی جنت میں جائے گا آگے ہے کہ اور جس نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کیلئے اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا اس کی افات ہو گی تو دخل الجنہ وہ بھی جنت میں جائے گا یہ مسئلہ آمد کی صحیح روایت ہے اب آئیے اس مسئلہ پر بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی شخص فوت ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جنتی ہے تو دیکھیں اس تعلق سے قرآن مجید میں کوئی ایسا بیان موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی رمضان میں فوت ہو گیا تو محض اس وجہ سے کہ رمضان میں فوت ہوا ہے اس کے لئے جنت طے ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں نیک عامل کرتے کرتے خوت ہو گیا تو اس کے بارے میں جنت کی بہت زیادہ امید ہے اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں چنانچہ ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خوتیحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عامل کے لئے جنت کھل جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عامل کرتا ہے تو ان عامل کی بدولت اس کے لئے جنت کا دروازہ کھلا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے یہ رمضان مہینے کی بات ہے اس لئے رمضان میں اگر کوئی نیک عامل کرتا ہے تو اس حدیث کی بنا پر ہم یہ بہت زیادہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لئے جنت ہے اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ صحیح بخاری کے مشہور حدیث ہے حدیث 6607 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الامال بالخواتین کہ آخری وقت میں جو شخص جیسے عامل کرتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے تو اگر رمضان میں کوئی نیک عامل کر رہا ہے تو اس کا آخری وقت نیک عامل والا ہے اور اس حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ امید ہے اس کے جنتی ہونے کی اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں مسلمت کی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا اَرَاضُ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو استعملو اسے استعمال کر لیتا ہے قال وَكَيْفَيْا استعملو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اسے کیسے استعمال کرتا ہے قَلْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اسے نیک عامال انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اس روایت سے پتا چلا کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے نیک عامال کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا کیونکہ اس کا خاتمہ اس کا آخری وقت نیک عامال پہ گجرہ ہے تو رمضان میں اگر آدمی نیکیاں کرتے جا رہا ہے اور وہ فوت ہو گیا تو امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا اسی طرح رمضان کی خاص اور مرکزی عبادت روزہ ہے اور کسی شخص کے عامال میں آخری عمل روزہ ہو تو یہ بڑی اہمیت اور بڑی فضلت والی بات ہے چنانچہ سنا نصیح کی روایت ہے حدیث میں 2357 کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان میں جتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اتنے روزے میں نے آپ کو کسی اور ماہ میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا راز کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مہینے میں شابان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عامال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یعنی میرا نام آئے عامال جب پیش ہو تو آخری عمل روزے کا ہو اس روایے سے اشارہ ملتا ہے کہ کسی بندے کا آخری عمل اگر روزہ ہے تو اس کے لئے بہت فضلت کی بات ہے بلکہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر روزے پر کسی کا خاتمہ ہوتا ہے کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے لئے جنت کی بات ہے چنانچہ الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھا ایک دن روزہ رکھا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو رمضان کے روزوں کی تو بات ہی الگ ہے یہ بڑے ہی اہم اور فضلت والے روزے ہیں اور اس حالت میں روزہ رکھتی ہوئی کوئی فوت ہوتا ہے تو یقیناً ہم اس کے بارے میں یہ امیت درکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا عثمان منعفان رضی اللہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تو وہ روزہ کی حالت میں تھے یعنی اس دنیا سے روزہ کی حالت میں گئے تو یہ ساری روایات اور یہ ساری باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی شخص نیک عامل کرتی ہوئی ہے اچھے عامل کرتی ہوئی ہے قرآن کی تلاویت کرتی ہوئی ہے ذکروازکار کرتی ہوئی ہے اور بطور خاص روزہ رکھتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ امیت کی جا سکتی ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا لیکن اگر کوئی وہ عمل نہیں کرتا ہے صرف رمضان میں فوت ہوتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ رمضان میں فوت ہوا ہے ہم اسے جنتی نہیں کہہ سکتے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق تو یہ چیز بہت بڑی مصیبت کی علامت ہے یعنی ایک شخص رمضان میں بدعمالی کرتی جا رہا ہے کوئی نیک عمل نہیں کر رہا ہے نہ نماج پڑھ رہا ہے نہ روجے رکھ رہا ہے اور اسی حالت میں اگر وہ فوت ہو گیا مر گیا تو اس کا جنتی ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ لانتی ہو سکتا ہے چنانچہ امام ابن حبان امام ابو یعلا امام حاکم اور بہت سارے محدثیں نے ایک روایت نکل کی ہے جو صحیح ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین دوسرے زینے پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین تیسرے پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات بتائی اسی روایت کے اندر ایک بات کیا ہے ان جبریل اتانی کہ جبریل علیہ وسلم میرے پاس آئے فقال اور کہا من ادرک شعر رمضان کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا فلم یغفرلا اور اس کی بخشت نہیں ہو سکی فدخل النار اور وہ جہنم میں چلا گیا فعبادہ اللہ تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے قل آمین اے نبی آپ کہیں آمین فقل تو آمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک شخص رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشت نہیں کرا سکا تو جبریل اسلام اس کے لئے بددعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس بددعا پہ آمین کہئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ سمجھنا کہ کوئی شخص رمضان میں فوت ہو گیا تو محض اس وجہ سے جنتی ہے کیونکہ رمضان میں مرا ہے یہ غلط ہے یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص رمضان میں نیک عمال کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اور بہت ساری نیکیا کر رہا ہے اور اس حالت میں وہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو بہت ساری روایات کی بنا پر ہم اس کے لئے یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا لیکن ایک شخص رمضان میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ ایسے ہی فوت ہو گیا تو اس کا جنتی ہونا تو بہت دور کی بات ہے ایسی روایت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جبریل اسلام نے ایسے شخص کے لئے بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیا کرنے کی توفیق تا فرمائے ہماری یہ عبادتیں اور نیکیاں قبول فرمائے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین